ساؤت ایفریکن ٹیم آئی ای کے خلاف کھیلے جو کہ قدر حلکی ٹیم سمجھ جاتی ہے لیکن اس کے باوجود ساؤت ایفریکن ٹیم نے بھرپور انپوٹ دی اپنی اور آل راون اچھی کرکٹ کھیلی فیلنگ بھی شاندار کی اسی پر میچ پر مزید بات کریں گے پھرکٹ کی سکندر سکندر بس ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں ہمائناز آل راون ادھر محمود ازر ایک بار پھر ساؤت ایفریکن جانت سے ای بی ڈیو لیئرز نے 99 رنز بنایا روسو نے 43 رنز بنایا اور ملر نے بھی اچھی ننگ سکیلی بہارزین نے آخر میں آخر 64 رنز بنایا ساؤت ایفریکن پروف کر دیئے کہ وہ اس پورے ٹورنمنٹ میں بڑے بڑے ٹوٹل کر رہے گئے البتہ پاکستان کے خلاف نہیں کر پائے گئے دیفنیٹلی ان کی زبردست بیٹنگ لائن اپ ہے اور وہ ساتھ بیٹسمنوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور جس طرح کی فارم میں ان کے بیٹسمن ہیں اسپیشلی ایبی ڈیو لیئرز اور ہاشیم آملا انفرچنٹلی ہاشیم نے آج رلز نہیں کیے اور ملر ہے ان کے پاس ڈومنی ہے بدردین ہے انہوں نے زبردست پرفارمس آج دی ہے تو ان کی بیٹنگ تو بہت اچھی ہے نو ڈاؤٹ باوت دائٹ لیکن مجھے جو آگے فیوچر میں ان کے لیے لگ رہا ہے جس طرح وہ جا رہے ہیں کیونکہ اپنر ان کا پرفارم نہیں کر رہا اور وہ پانچ باولروں کے ساتھ نہیں جا رہے وہ سیم مسٹیک کر رہے ہیں جو کہ بڑی ٹیموں کے خلاف ان کو جو آئی تینک کہ یہ پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ فیفٹ باولرم جیسے ہم نے دیکھا پاکستان کے خلاف بھی انہوں نے رنز دی ہے اور یہاں پہ بھی آج کے میچ میں بھی ایسی سیٹریشن ہم نے دیا ہے لیکن اصر آج تو اے بی ڈیو لی ہے ایسی باولر کو جو دس آوروں میں ہم لوگوں نے تو پھر ستی رنز کی ہیں وہ ٹارگٹ کریں گے کہ دس آور میں ان کے سو رنز کریں اگر نون ریگولر باولرز ان کے ساتھ کھیلیں گے تو یہ چیزیں ان کو آگے فیوچر میں جا کے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں سیگو بھائی اے بی ڈیو لی ہے انسٹوپیبل ہوئے ہوئے ہیں آج بھی اگر آپ دیکھیں ان کی اننگز کس طرح پیس کی انہوں نے میڈل آرڈ میں جب آئے تھے شروع میں تین وکٹے گری ہوئی تھی پہلے ہلکا کھیلا 50 کری کوئی 65-70 بولوں میں اس کے بعد جو انہوں نے مارنا دورنا شروع کیا ہے تو 99 رنز بنا چکے تھے اور سپاک ریٹ 120 تھا ان کا تو ایسے کھیلا جاتا ہے بالکل آنش اس وقت میخواہ سے دنیا کے جو سب سے ٹاپ پلئر ہوگا وہ اے بی ڈیو لیئرز ہوگا ہر فارم آف کرکٹ میں بہت ہی انٹریسٹنگ بہت ہی ٹیکنیکلی بھی اچھا کھیلتے ہیں مطلب آپ ٹیسٹ کرکٹ میں دیکھیں بہت اچھے ٹیکنیکل شارٹ مارتے ہیں کلاسک شارٹ مارتے ہیں جو ونڈی اٹی ٹوینٹی میں آتے ہیں تو ایسے ایسے شارٹ مارتے ہیں جو ہمیں یقینی میں آتا ہے جیسے لگتا ہے کہ وہ ہاکی کھیل رہے ہیں جس طرح وہ ہاکی کھیلتے ہیں بہت ہی ان کے کھلائیوں میں اتنی جان ہے کہ اب کسی ینگسٹر کو اگر آپ کوچنگ کر رہے ہو تو ینگسٹر وہ ٹرائے کرے تو شاید بیچ میں ہی رہ جائے تو یہ کلائیوں کا جو زور ہے یہ کئی دفعہ خدرتی طور پر اللہ میاں کے طرف سے عطا ہوتا ہے جیسے شاہد افریدی کے پاس ہے وہ اپنے پاورپور لٹیں مارتے ہیں گیل ہیں یہ ہیں تو بہت سے ایسے پلائی روٹیں جو بڑے نیچرل ہوتے ہیں مگر ابھی جو ازر نے پوائنٹ اٹھایا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے وہ بہت ہی بیلیڈ پوائنٹ ہے کہ ان کی باولنگ کی سٹرنٹھ ہے اب جو میچس آرہے ہیں اس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے یہ وہ میچس ہیں جس میں کبھی بھی کسی وقت کوئی بڑی ٹیم روڑکے گی اس لئے کہ اب آٹ میں سے چار رہ جائیں گی تو ادھر جو ہے جو چوکرز والی بات ہوتی اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ جو ساؤت ایفریکہ ہے اپنی بیٹنگ پر بہت زیادہ ریلائے کرے گا اگر وہ رن سے ان کی جو دیکک رنس نہیں کریں آپ دیکھیں وہ سلسل فیل ہو رہے ہیں آج جاکہ انہوں نے پچیس چھپیس رن کی ہے مگر وہ سلسل فیل ہوئے جا رہے ہیں وہ بھی پچھتر کے ایفریکہ سے سکو بھائی ہاں نہیں وہ مطلب وہ بچارہ کوشش کر رہا ہوا ہے میری رن ہو جائیں تاکہ پھر میں اپنے سٹرائک ریڈ وہ بہتر کرے مگر وہ بھس ہی نہیں رہے وہاں پر بھی وہ آؤٹ ہو گئے تو یہ بڑا انٹریسٹنگ سینیریو جو کہ ساؤتھ ایفریکہ کو اچھے میٹ پر جا کے پھسا سکتا ہے کہ دیکھنا یہ کہ وہ کہاں جا کر پھستے ہیں اظر مانا کے ای بی ڈی ویلی ایز گفٹیڈ ہیں مانا کے وہ بہت زیادہ سکیلد ہیں لیکن اس کی بیٹنگ میں ایک سٹرائٹیجی نظر آتی ہے پلاننگ نظر آتی ہے دیکھ کے کھیلتے ہیں شروع کے پچیسیز بولے بہت مہتار انداز میں کھیلتے ہیں اور اس کے بات کھل کر مارنا شروع کرتے ہیں تو بہت اچھا اگزامپل ہے بیٹسمن کے لیے سے نہیں دیفنیٹلی دیکھیں جو ان کی سکل لیول ہے نا ان کی بیسک ٹیکنیک بہت اچھی ہے چاہے وہ ٹیسٹ میچ کرکٹ کھیلیں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیلیں اگر ان کو ٹیسٹ میچ میں دیکھیں کہ انہوں نے جب ایک ٹیسٹ میچ ڈرو کیا تھا تو سارا دن انہوں نے بیٹنگ کی اور میرے حال ستر رنس کیے تھے انہوں نے تو ان کے پاس ابلیٹی ہے کہ وکٹ پر کھڑے ہونے کی تو بیٹسمنوں کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ میں یہ ابلیٹی ہونی چاہیے اس کے بعد ان کی شورٹ سلیکشن اور جس طرح وہ پریکٹس کرتے ہیں اپنی شورٹس کی وہ اپنی آج بھی دیکھیں ان کی جب نائنٹی سیکس فور تھری تھے تو یہ ان کے پاس جو ہے ایک سکل ہے انہیں اپنے اوپر کانفیڈنس ہے وہ ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پریکٹس بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح وہ میٹ میں کھیلتے ہیں تو ان کا جو پریکٹس کرنے کا طریقہ کار ہے جیسے میں پہلے بات کی تھی کہ آپ اپنی پریکٹس کو اتنا ٹف کر لو کہ میچ آپ کو آسان لگے تو اے بی ڈویلی ایز ہو گیا ہاشی معاملہ کو میں نے دیکھا ہے میرے ساتھ سرے میں تھے تو یہ نئے بال لے کے چھے چھے نئے بال لے کے اور آدھی وکٹ سے پریکٹس کرتے ہیں اور یہ ڈکاوک ہو گیا اور ہاشی معاملہ یہ گولف کی بال سے وکٹ کے ساتھ جو وکٹ سٹمپ ہوتی ہے اس کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں انفرچنیٹلی وہ ڈکاوک اس وقت فارم میں نہیں ہے اس کی بیٹ فارم لگی ہوئی ہے لیکن وہ اپنے ان کے ورک ایتھک اتنے اچھے ہیں اس طرح کی پریکٹس کرتے ہیں کہ یہ پریکٹس تو ہم نے سنا تھا کہ ڈان برینٹلیٹ کرتے تھے لیکن ہاشی معاملہ اور ان ساؤس آفرکن لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے کہ گولف کی بال سے وکٹ کے ساتھ وہ پریکٹس کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب آپ جتنا کہتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں کہ جتنا آپ گھڑ ڈالوگے اتنا میٹھا ہوگا تو جتنی آپ ہارڈ ورڈ کروگے اس لیول پہ آکے اتنا ہی آپ سیکسسفل ہوں گے اور لانڈر ہے اور لانڈر تو ہے مگر ہو سکتا ہے جو لاسٹ ہے میں کھیلے تو ان کی پٹائی ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہو سکتا ہے وہ جو کانفیڈنس لیول ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا اگر وہ ڈی کاؤک میں اقل سکتا ہے وہ اچھا رنس کر رہا ہوتا کھیل رہا ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ اس پانچ بولوں سے ضرور چانس دیتے مگر جیسے میں نے کہا ابھی جیسے ازر کہہ رہے تھے پلکل اگر بڑے میچ میں وہ آؤٹ ہو جاتا ہے پھر وہ پریشر آ جائے گا کئی دفعہ جو ہوتا ہے کہ جب اتنی اچھی فارم لگیتی وہ بھی خطرناک ہو جائے سرکو بھائی دیگر ٹیموں کے بارے میں بات کریں گے دیگر پلیئرز کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تیاریاں کیسے چل رہی ہیں آئلنڈ کے خلاف میچ کے لیے اور کیم سے انجریز سے مطالق کیا خبریں آتی جا رہی ہیں ان سب کے بارے بات کریں گے رنس ماشین محمد یوسف بھی ہمارنس ماشین محمد یوسف بھی جوائن کر چکے ہیں اس کے ساتھ 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 پاکستان کیکٹ کیم سے ایک اور بری خبر یہ آ رہی ہے کہ عمر اکمل کو گروئن انجری ہو گئی ہے بتا عمر اکمل کہتے ہیں کہ میں آئلنڈ کے میچ کے لیے اویلیبل ہوں گا انجری اتنی زیادہ نہیں ہے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ایڈی لیڈ میں آج ہونے والے ٹریننگ سیشن میں عمر اکمل نے گروئن انجری کے باعث حصہ نہیں لیا ورلڈ کپ کے ابتدائی چار میچز میں وکٹ کیپنگ کرنے والے عمر اکمل کا کہنا ہے کہ انجری سنجیدہ نویت کی نہیں احتیاط کے پیشے نظر انہوں نے ٹریننگ نہیں کی تو مجھے بالکل بھی کوئی فٹنس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ ریسنڈلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کی ہماری ٹریننگ ہوئی ہے میرے خیال ہے وہ ہماری فٹنس کے لیے ہوئی تھی لیکن آج تھوڑی سے میں نے ٹریننگ اس لیے نہیں کی آج تھوڑا سا میں ٹائٹ تھا جسم تھوڑا سا ٹوٹ رہا تھا اس لیے میں نے آج ٹریننگ نہیں کی لیکن ایسی کوئی انجری نہیں ہے عمر اکمل پور امید ہے جلد فٹ ہو جائیں گے اور آئرلینڈ کے خلاف میچ میں ایکشن میں دکھائی دیں گے عمر اکمل کی باتیں بھی آپ نے سنی بزا سے خود کافی پوزیلن نظر آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آئرلینڈ کے میچ کے لیے اویلیبل ہوں گے سیکو بھائی ہم بات کر رہے تھے گروائن انجری کے بارے میں اور آپ مجھے بتا رہے تھے کہ گروائن انجری میں کیفل ہونا زیادہ بہتر ہوتا ہے بلکل مگر وہ تو کہیں میرے جسم ٹوٹ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ان کو بخار ہو جب بخار کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جسم جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اگر واقعی گروائن ہے تو انہیں ریسٹ لینا چاہیے کہ گروائن اسی چیز ہوتی ہے کہ وہ اگدم سے اگریویٹ کر سکتی ہے تو اس کو ہولڈ کرنا بہتر ہوتا ہے اگر آپ نے کھیلنا ہے اور کوئی امپورٹنٹ میچ آ رہا ہو تو میرے خاند سے تو صحیح کہ اگر انہوں نے ریسٹ لیا ہے یوسف بھائی گروائن انجری کتنی کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہے اگر اس کا صحیح طرح سے خیال نہ رکھا جائے اور عمر اکمل اگر نہیں کھیل پا تھے آئیلنڈ کے خلاف تو پاکستان کے لئے کیا پوسیبلیٹیز بن سکتی ہیں بسم اللہ اکمل 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 میں ہیں دو ہی پلئر ہیں آپ دونوں میں سے کسی ایک کوئی بٹھا دیں تو کوئی خاصا فرق نہیں پڑنا اور دوسری بات یہ یا عمر کو بٹھا دیں یا صحیح کو بتایا دونوں ایک جیسی پلئر مجید کو لگتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ گروائن انجری ان کو ہے ہی نہیں ہوتی تو بولتے بھی انجری انجری کوئی بھی نہیں ریسٹ انہوں نے چاہیے ہوگی تو ٹھیک ہے ایک دن ریسٹ لے دیا کوئی ایک کا مسئلہ نہیں حضر بھائی آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی انجری کا مسئلہ نہیں ہے اور آج کا دن ریسٹ ہو گیا وہ آبیلیبل ہوں گی آئیلن کے خلاف میچ کے لیے ہم نے جو ان کی بات سنی اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا جیسے اسکی کوئی نے بات کی کہ ان کا جسم ٹھوٹ رہا تھا ہو سکتا ہے بخار کی کیفیت ہو ان کو لیکن گروائن کا اگر میرا نہیں خیال کہ ان کو گروائن کا مسئلہ ہوگا اگر ایسا کوئی ہوتا تو وہ کہہ دیتے اور اگر نہیں ہوتا تو ہم یہی اس بات کر رہے تھے کہ کون کھیلے گا ان کی جگہ جو ہے نا اگر ہاریس سوہیل ٹیم میں واپس آ جائیں گے تو کون کھیلے گا تو یہ وہی بات ہو جائے گی کہ آٹومیٹیکلی چویس بن جائے گی ہاریس سوہیل اندر آ جائیں گے اگر یہ نہیں کھیل سکتے تو پھر آپ کو زیادہ مسئلہ مسائل نہیں ہوں گے کہ آپ کس پلیئر کو باہر بٹھائیں وہی پرانی باری بات ہو جائے گی ٹھیک اب ہم ٹیم کومبینیشن پر اگر آئے ہیں کیا ہم عمر اکمل کے فٹ ہونے کے باوجود عمر اکمل کو ٹیم میں دیکھ رہے ہیں یا ہاریس سوہیل جو آپ امید ہے کہ فٹ ہو جائیں گے اگلے میچ کے لیے کیا ہم ان کو ٹیم میں دیکھ رہے ہیں یوسو بھائی تو دونوں میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں رکھتا انیس بیس کئی ہے دونوں نے تیزی کھلنا ہوتا ہے ہاریس سوہیل اور عمر اکمل ہاریس سوہیل تو بہتر ہے ہاریس سوہیل اگر آجے تیم میں تو بہت بہتر ہے لیکن جو آپ نے ڈراب کرنا ہے وہ سوہیل اور عمر اکمل میں سے ہی کسی ایک کو ڈراب کرنا ہے تو ان دونوں میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے اور عمر کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ پیچھے سال سے کھے رہا ہے ایکسپیڈنس ہے سوہیل جڑا جنگ ہے نیوکمر ہے تو اس کے شاید اس کو وہ ڈراب کرتے ہیں اگر سوہیل سوہیل پیٹ ہوتے ہیں کوئی چیزیں سہی نہ ہو تو فیلڈنگ کچھ نہیں کر سکتی بیٹنگ یا بولنگ یہ ہم نے پچھلے کوئی آج پاس سننے فیلڈر اتنا ہونا چاہیے کہ اس کو کھیلنا ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے اگر تھوڑا کہ وہ رنس نہیں کر رہا اگر کچھ آؤٹ نہیں کر رہا بیٹ فارم لگی ہوئے تو کم سے کم فیلڈ میں تو اچھا رہے ہیں نہیں فیلڈ میں بھی اچھی فیلڈنگ کرتا ہے مسئلہ نہیں آؤٹ فیلڈ ہی تو اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم کسی کو بنا دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر دونوں کی ایک جیسی ہے انیس بیٹ کا فرق ہے تو یہ مینیمن کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے انہوں نے کس کو کھلانا ہے کوئی جانٹی روڈ تو عمر اکمل بھی نہیں ہے نام بچارہ سوہیب ہے تو سارے برابر ہیں فیلڈر یہ فیلڈنگ نے ہماری تیم کو تباہ کیا ہے پاکستان میں جو پچھلا اپنا میچ کھیلا تھا مسائلہ تیم خلاف کھیلا تھا اور اتفاقا اس میچ میں کچھ تبدیلیاں ہو گئی تھی کیونکہ حارس سوہیل انجرڈ ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر یورس خان کو بھی تیم میں شامل کر لی گیا سرپراز احمد کی بھی اوپر جگہ بن گئی اب ہم آئلاف کس قسم کا کمبنیشن دیکھ رہے ہیں اوپنر سے لے کر گیاروے نمبر تک کیا ہم چار پیسرز کے ذات جائیں گے یا ایک سپینر کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے ہمارے ایکسپرٹس کیا سوچتے ہیں مشید ورل کا فتار سے کہ عمر اکمل کو کیا گروائن انجری ہوئی ہے یا نہیں ہے یا جسم میں درد ہے یا حارس سوہیل کی انجری سے مطالق کیا اپ ڈیٹس ہیں یہ سب جانتے ہیں ایڈلیڈ موجود نمائنڈ جیو نیوز یایہ حسینی سے یایہ کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس عمر اکمل کی انجری سے مطالق وہ خود تو کہہ رہے تھے کہ جسم ٹوٹرائے گروائن کا انہوں نے اتنا ذکر نہیں کیا بلکل ٹھیکا آپ نے دانش اور عمر اکمل کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا ہے کہ کچھ انہیں گروائن میں پین کی شرائز کی تھی اور آج نیکس پہ وہ نہ بیٹنگ کرتے ہوئے میں دکھائی تھی ہے اور صرف انہوں نے آرام کیا On the other side یہ بھی ہم نے اسے پوچھا تھا کہ آپ کی انجری سے مجیدہ نویت کیا اور کہ آپ دلتیاب ہوں گے نہیں ہوں گے تو انہوں نے یہی کہا کہ اس لئے کیونکہ ابھی ٹورنمنٹ میں ہم مارکز باقی ہیں اس لئے میں آرام کر رہا ہوں جہاں تک ہاریس سویل کی بات ہے تو ہاریس سویل آکلینڈ میں اچانک میچ سے دلزردار ہو گئے تھے ٹیم کے ساتھ وہ ضرور آئیتے گراؤنڈ پریکٹس بھی انہوں نے کی لیکن 11 تار پہ انہوں نے میچ کلنے سے منہ کر دیا تھا اور اس طرح خاصے شکو کو شبات پیزار کیا جا رہا تھا لیکن ان کے حوالے سے اپ ڈیٹ گیا کہ آج بھی انہوں نے نیٹ کیا کل بھی انہوں نے نیٹ کیا اور ہی سوائن اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان سیم 11 کے ساتھ ایڈی لیٹ میں آئرلینڈ کے ساتھ ہاریس سویل یائے ابھی آپ نے کہا کہ شکو شبات ہوئے تھے وہ کس قسم کے تھے سکندر جب پاکستان ٹیم کی حوالے سے ہاریس سویل نے ایک دن میچ سے پہلے اوکلینڈ میں پریکٹس نہیں کی تھی تو ان کے حوالے سے ٹیم مینجمنٹ سے پوچھا گیا تھا انہوں نے کہا تھا نہیں اس سے بھل کی تھی ایڈی میں تکلیف ہے اور ان کو آرام کرائے گیا ہے اور کوئی ایسی بات منظر عام پر نہیں آئی تھی کہ ہاریس سویل جنوبی افریقہ کے خلاف میچ نہیں کلیں گے اور جب سوپر ٹیم گراؤنڈ آئی تھی تب بھی انہوں نے کہا تھا I'm fine اور میں میچ کلوں گا اور انہوں نے رننگ کی تھی ٹیم کے ساتھ بہلے بازی کی تھی اور بولنگ بھی کر رہے تھے لیکن جب مزباؤلہ توس کرنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے اس وقت ٹیم مینجمنٹ کو بتایا کہ میرے ایڈی میں سر تکلیف ہو رہی ہے اور میچ میں نہیں کل سکتا تو یہ بڑی حیران کون چیز تھی کہ میچ سے پہلے کھرانے کا فیصلہ ہو چکا تھا نہ صرف جمشید کی جگہ پر لیکن یونس خان ٹیم میں شامل نہیں تھے اور یونس خان کو آخری لمحات پر ٹیم میں شامل کیا گیا تھا اگر چھے ہاریس اس وقت ٹیم کے ساتھ پیکٹس کر رہے ہیں اور ممکن ہے کہ آکستان اپنے وننگ کومبینیشن کو کنٹیلو رکھی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہاریس ویل باہر بیٹھیں گے لیکن جو آج عمر اکمل کی ایک نئی اندری اچانک سامنے آئی ہے اس کے بعد کہیں یہ سوال پیدا ہونے لگایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہاریس ویل کے لیے موقع بن جائے یا یا آپ کے پاس آفریدی سے بتا لیے کوئی اپڈیٹ تھی ہمارے لیے جی ہاں بالکل شاید آفریدی کیونکہ یونس خان نے کل یہ کہا تھا کہ وہ کپتانی کرنا چاہتے ہیں اور کپتانی جو ہے اگر اس بار ان کو ملی تو وہ منع نہیں کرن گے ماضی کے برقس اب سے تھوڑی دیر پہلے میری شاید آفریدی سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ یونس خان کپتانی کرنا چاہتے ہیں تو کہیں آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ پلان کر دیا ونڈے کرکٹ سے تو جہاں ورل کپ کے بعد آپ کی واقعی ہو رہی ہے 396 آپ کے میچیں ہیں 8041 سنزے ہیں 3095 وکٹے ہیں تو انہوں نے لمبی سانس لیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اب شاید آفریدی آپ کو ونڈے کرکٹ میں بالکل نظر نہیں آئے گا اور صرف میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھلوں گا اور صرف اور صرف میں میں وہ لیک میں کرکٹ کھلتا ہوں گا میں ونڈے کرکٹ بہت کھل گی یائے حسینی پہنچ گی آپ کو اپڈیٹس سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یائے حسینی آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے ہم مختلف اپڈیٹس سے متعلق اس کے ساتھ شاید آفیدی کا جو فیصلہ ہے کہ اب وہ وندے کرکٹ نہیں کھیلیں گے صحیح فیصلہ ہے یا یوسو بھائی بہت کرکٹ کھیل لی اور یہ صحیح ٹائم ہے ان کے ریٹائر ہونے کا کوئی شک نہیں شکر کرنا چاہیے ہم سب کل انہوں نے ریٹائرمنٹ کہہ رہی ہے کیونکہ اب نئے لڑکوں کو چانس دینا چاہیے اور میرے خواہل جو ابھی سوچ لینا چاہیے کہ اب دوسرے لڑکوں کو چانس دینا چاہیے تاکہ اگلے ورلڈ کپ کے لیے آپ کے بعد تاکہ ابھی سے کھلنا شروع ہوں گے لڑکے ینگ لڑکے ابھی کتنے ینگ لڑکے باہر بیٹھے ہیں جو ٹیم میں آ سکتے تھے جن کی جگہ تھی لیکن وہ نہیں کھل سکتے اچھے یوسو ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے اس لئے کہ آپ بھی اسی سٹیج پہ تھے یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ لڑکوں کو ایک خوف ہوتا ہے کرکٹ چھوڑنے کا میں تو اسٹیج پہ کبھی نہیں آیا چھوڑی ہے میں اسٹیج پہ کبھی نہیں آیا یہ ابھی سارے چالیس والے ہیں نہیں نہیں میں تو اب بڑے کرکٹر کی بات کروں بڑے کرکٹر میں تو ہو ہی نہیں میں نے کبھی سمجھے حضر حضر جو ہارس سویل کی بات کر رہے تھے یا یا کہ ہارس سویل ساؤتھ ایفلیگا کے خلاب میٹ سے پہلے پٹ نظر آ رہے تھے نیٹس میں بھی بیٹنگ کر رہے تھے اور باولنگ بھی کر رہے تھے اب بظاہر ان کے ایڈی میں کوئی تخلیف نظر نہیں آ رہی لیکن میٹ سے پہلے وہ خود دزبردار ہو گئے کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پوری چیز کو کیا ہوا ہوگا ان کے ساتھ جی جیسے ہم نے ان کی بات سنی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے میٹ سے ایک دن پہلے ایک کمپلین کی تھی کہ ان کی ایڈی میں درد ہو رہا تھا تو ہو سکتا ہے کہ ٹیم مینجمنٹ نے کہا ہوگا کہ مارننگ میں جا کے جو ہے وہ نورملی تو فٹنس ٹیس ہوتا ہے فیجیو کے ساتھ آپ بھاگتے ہیں لیکن ٹیم مینجمنٹ نے ان کو یہ کہا ہوگا کہ آپ بھاگ دوڑ کے دیکھیں اگر آپ کی کوئی درد ہے تو آپ آ کے ہمیں بتا دیجئے گا ای تنک کہ یہ مسئلہ ہوا ہوگا ان کے ساتھ کہ انہوں نے بھاگ کے دیکھ درد ہوا ہوگا تو انہوں نے جا کے ٹیم مینجمنٹ کو بتا دیا ہوگا جہاں تک یونس خان کی بات ہے تو اگر ایسی کچھ سیچویشن ہوئی ہوگی تو آئی تنک کہ ٹیم مینجمنٹ نے ان یونس کو پہلے بتا دیا ہوگا کہ حارس ہو سکتا ہے کہ کل نہ کھیلیں ان کی ایڈی کی وجہ سے تو آپ تیار رہیے گا اگر انہوں نے یہ بات نہیں بتائی تو پھر یہ ملک جائے نا مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں سوچے حارس ہو سکتا لے گا حضرت محمود کی رائے آپ سن رہے اس کے ساتھ ساتھ رانس مشین محمد یوسف اور پاکستان کے لئے دعائیں کرتے رہے ہیں